جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے جھوٹ وہی بولتے ہیں تو ایمان والا شخص یعنی مومن کیا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہم سب اپنا جائزہ لیں الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا جھوٹ ہماری زندگیوں میں ہے دیکھیں جھوٹ مختلف وجہات کی بنا پر کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے بولا جاتا ہے بعض دفعہ اپنے کسی غلط کام کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اگر میرا فلا غلط کام یا بات لوگوں کے سامنے آگئی تو میری عزت نہیں رہے گی بعض اوقات لوگ اپنی شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں مثلا ان کے پاس مان نہیں ہوتا لیکن اپنا ہائے سٹیٹس بتانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں پھر یہ کہ بعض اوقات صرف اور صرف عادتا جھوٹ بولا جاتا ہے لوگ جسٹ اپنی عادت سے مجبور ہو کر جھوٹ بولتے ہیں پھر یہ کہ بعض اوقات صرف لوگوں کو حسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے اور بہت سی وجہات ہیں جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی جھوٹ ملتا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا آپ مجھے حکم فرمائیے کہ میں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں تو وہ میں چھوڑ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اس شخص نے وعدہ کر لیا اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے جھوٹ چھوڑنے کے سبب اس کی تمام برائیاں چھوڑ گئیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں بے شمار برائیاں تھیں جس میں ایک برائی جھوٹ بولنا بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پرامس کیا کہ میں آپ کے لئے ایک برائی چھوڑ دوں گا ساری میں نہیں چھوڑ سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور آپ دیکھئے کہ جھوٹ چھوڑنے کے سبب اس کی تمام برائیاں چھوڑ گئیں کیونکہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنے جاتا تو اسے یہ خیال آتا کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکوں گا اس وجہ سے میری بیزتی ہوگی تو پھر اس نے وہ برائی نہ کی اور اس طرح سے اس کی ساری برائیاں ختم ہو گئیں پھر یہ کہ ایک روایت آتی ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں پھر پوچھا گیا کیا مومن قذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا موتہ امام مالک کی یہ روایت ہے ایسا اس لیے کہ بزدلی اور کنجوسی ایک فطری عادت بھی ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ بولنا فطری عادت نہیں بلکہ انسان ارادی طور پر جھوٹ بولتا ہے تو یہ مومن کی عادت نہیں ہو سکتی تو کیا پتہ چلتا ہے صدی سے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ جھوٹ نہیں بولے گا ایمان ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے جھوٹ زندگی سے نکل جاتا ہے الحمدللہ ایک روایت آتی ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے ترمیزی کی حسن روایت ہے اب آپ دیکھیں لوگ صرف اور صرف ہسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا اس میں لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں اسی طرح سے مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اللہ کے نزدیک قذاب لکھ دیا جاتا ہے یعنی اتنا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا کہہ کر بات کرتے ہیں کہ اس قذاب نے یہ کہا یا اس قذاب نے یہ کیا تو اگر انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے تو زندگیاں سور جائیں جھوٹ سے بچنے کے اگر ہم سب نیت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں تو کسی مسلمان کا جھوٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے تو دل کے کیا کیفیت ہوتی ہے میں پرسنلی اس پر غور کر رہی تھی کہ جب کسی اپنے کا جھوٹ کسی طرح سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو دل بہت پریشان ہوتا ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس نے جھوٹ بولا اور بسہ وقت صرف اپنی مرضی پر عمل کرنے کے لیے دوسروں پر جھوٹ بولا جاتا ہے حالانکہ اس طرح کی کوئی بڑی مجبوری نہیں ہوتی پھر بھی لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں اچھا بڑی مجبوری ہو تب بھی جھوٹ بولنا نہیں چاہیے ہمارے دین میں جھوٹ بہت بڑا عیب اور بدترین گناہ کبیرہ ہے اور جھوٹ کو ام الخبائف کہا گیا ہے یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں ویسے بھی آپ دیکھئے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کا اعتبار اور وقار چلا جاتا ہے اللہ کی طرف سے لانت آتی ہے سورہ آل عمران 61 میں یہ بات اللہ سبحانتہ اللہ نے فرمائی ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت ہے اس کے چہرے سے رونت ختم ہو جاتی ہے اللہ اس کے رزق کی برکت اٹھا لیتے ہیں جھوٹ سے فکر اور غم پیدا ہوتا ہے کیونکہ وقتی طور پر تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اس کا ضمیر اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کا دل بے چہن رہتا ہے مسلامت کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے خیانت اور جھوٹ کے مومن میں اچھی بری باتیں جمع ہو سکتی ہیں اچھی بات ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو جو بھی جھوٹ بولتا ہے وہ شیطانی کام کر رہا ہے اور عام روز مرہ کی زندگی میں بولے جانے والے جھوٹ بہت سے ہیں اگر ہم غور کرنے جائیں تو ایک لمبی لسٹ بن جائے گی ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات کہو اس حال میں کہ وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو ابودعود کی روایت ہے یعنی وہ یہ سمجھے کہ ہم سچ بول رہے ہیں لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہوں مسلم حمد کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ پورا مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہسی مزاق میں جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ سچا ہو یعنی وہ دیگر معاملات میں سچا ہو تو کمپلیٹلی جھوٹ چھوڑنا ہوگا یعنی ہر صورت میں جھوٹ بولنا اور فضول جھگڑا کرنا برا ہے اس سے ایمان کامل جاتا رہتا ہے پھر ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے یعنی اللہ ترہ عمر میں برکت دیتا ہے اور جھوٹ بولنے سے روزی میں کمی ہوتی ہے اور دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے یہ الاسبحانی کی روایت ہے آج آپ دیکھیں لوگوں کو رزق کی کتنی تنگی ہے لیکن لوگ غور نہیں کرتے کہ کہیں زندگی میں جھوٹ تو نہیں کیونکہ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا کہ جھوٹ بولنے سے روزی میں کمی ہوتی ہے پھر ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے تو فرشتے بھی ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں تو ہم سب نے غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے اپنی روز مرہ کی روٹین پر کڑی نگاہ رکھنی ہے اور بہت محتاج زندگی گزارنی ہے اللہ تعالی ہمیں سچائے کے ساتھ زندگی گزارنی کی توفیق عطا فرمائے بہت پیاری دعا قرآن پاک میں سکھائی گئی سورہ اسرہ آیت نمبر ایٹی ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنکا سلطان النصیرہ اے اللہ تم مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال اور تم مجھے سلطان النصیرہ اتا کر یعنی تم مجھے پاورز اتا کر جس سے میری مدد ہو تو ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سچائی والی زندگی گزاریں اپنے اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں اپنے ساتھ بھی سچے ہوں اپنے کاموں کے ساتھ بھی سچے ہوں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی سچے ہوں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا سچا دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے پاس صدیق لکھ لیتا ہے اور آپ کو بتائیں نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ کن کا ہے صدیقین کا اللہم جعل منہ